اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت میں برکت خط میں ہو جائے گی اور ہم دیکھ رہے ہی کہ ایک جمعہ آتا ہے اور پھر فوراں دوسرے جمعہ آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہفتہ گزرا ہی نہ ہو شب برات کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی رخصت ہو گئی اور اب ہم سب انتظار کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن پاک قصد کو اتفائل ہم سب کو ماہ رمضان خیر کے ساتھ نصیح فرمائے کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ماہ رمضان المبارک میں پوری دنیا کا مسلمان حبوزے کے اغزین فریزے کو ادا کرتا ہے لیکن ایسے میں بھی بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اس مقدس مہینے میں بھی یعنی ماہ رمضان شریف میں بھی وہ کہتے ہیں ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور وہ روزہ نہیں لگتے اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے پھر بھی وہ روزے کو رکھ کر کہ اللہ عز و جلل کی خوشنو دیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی انعام رکھا گیا ہے نماز کا بھی انعام ہے روزے کا بھی انعام ہے حج کا بھی انعام ہے زکاة کا بھی انعام ہے کارل خیر کا بھی انعام ہے آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ روزے کا انعام کیا ہے اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کی روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں کیا عطا کرتا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے ہر عمل کی سلسلے میں اللہ دس گناہ سے زیادہ سات سو گناہ تک عجر عطا فرماتا ہے کوئی بھی نیکی آپ کر لو یہ اس کی شانِ کریم نہیں ہے کسی نیکی کا دس گناہ دے دیا کسی کا بیس گناہ دے دیا کسی کا تیس گناہ دے دیا اور بڑھا کر کسی کا سات سو گناہ تک کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا عجر سات سو گناہ بتا کر یہ فرماتی ہے اس میں روزے کو شامل مت کرنا روزہ تو اس سے الگ ہے مگر روزہ سرکار فرماتے ہیں مگر روزہ اس لیے کہ جیسی عبادت ویسا سواب خالص اللہ کا بندہ اللہ کی رضاہی کے لیے اپنی خواہشات اور بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتا ہے کسی کے ڈر سے نہیں نہ باپ کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے نہ استاد کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے نہ پیر صاحب کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے نہ مار کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے کسی کے ڈر سے کھانا نہیں چھوڑ رہا اور روزہ رکھنے والے کے لیے سی سی ٹی وی بھی نہیں لگایا جاتا کہ چھپ کر کے کہیں کمرے میں تو نہیں کھا لیتا نہیں از خود سیلف بندہ چھوڑ دیتا ہے خود سے چھوڑتا ہے ادھر چانگ دیکھا ادھر صبح صادق ہوئی بس صبح صادق سے وہ بھوکا رہنا شروع کر دیتا ہے پیاسا رہنا شروع کر دیتا ہے اے بندے گیارہ مہینے تک کھاتا رہا تو یہ بھوک نہیں لگتی تو اس کا جواب یہی ملے گا نہیں میں اپنے مولا کی خوشی کے خاطر بھوکا رہا ہوں گا اب جب یہ بندہ بھوک برداشت کرتا ہے اور روزہ جیسا پیارہ عمل اور پیور عمل کوئی دوسرا نہیں ہے ہر چیز کا ظاہر ہے آپ نماز پڑھیں گے اس کا ظاہر ہے کہ آپ ہاتھ پہل سبھر کر دیں گے یہ اس کا ظاہر ہے تو آپ کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہیں حج کے لئے آپ نے احرام باندھا ہے آپ منہ کی طرف بڑھ رہے ہیں عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ سالی چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے اس کا ظاہر دیکھ کر اگر کوئی یہاں سے احرام پہن کر کے نکلا آپ نے فوراں سمجھ جائے گا یہ عمرہ کے لئے جا رہا ہے اور حج کا موسم ہوگا تو آپ نے سمجھے گا حج کے لئے جا رہا ہے تو ظاہر نظر آتا ہے زکاة کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی ظاہر نظر آتا ہے کہ آپ کسی کو دوگے کوئی لے گا لیکن روزے کا کوئی ظاہر نظر نہیں آتا کوئی ظاہر نظر نہیں آتا آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں آپ جانے اور آپ کا رب جانے تیسا کوئی نہیں جانتا جب اتنا پیور عمل ہو کہ سوائے خدا کے کسی کو دکھانے والا معاملہ نہ ہو تو اس پیور عمل پر مولا کی رحمت کو پیار آتا ہے اور پھر اشارت فرماتے ہیں میرے بندے غم نہ کر آہ میں تجھے بتاتا ہوں میرے لئے تُو نے بھوک اور خواہش کو قربان کیا نا اور تجھے بدلہ بھی بتاتا ہوں تو اشارت نے فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ آتا کروں گا اور ایک روایت میں وہنہ اجزہ بھی کہ روزے رکھنے والے کو بدلے میں خدا بل جائے گا خدا بل جائے گا یعنی میں بل جاؤں گا اللہ بل جائے گا روزہ رکھنے والے اتنا بڑا انعائن ہے روزہ کا اور اتنا پیور عمل ہے روزہ اور اسی لئے روزہ کو زائد نہ کیا جائے روزہ کو خراب نہ کیا جائے روزہ کو برباد نہ کیا جائے اتنی محنت تلنے کی بھوک اور پیاد برداشت کرنے کی اب اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی بھی تمہیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کی برکتیں کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی تو پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی زبان کو جھوٹ سے بچانا یوں تو ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن روزے کی حالت میں تو بلکل جھوٹ مت بولو کنٹرول اگدم بلکل جھوٹ روزے کی حالت میں جھنگڑا نہ کرو اگدم کنٹرول اپنے آپ پر روزے کی حالت میں غیبت نہ کرو اگدم کنٹرول کرو اپنے آپ پر اور اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے غیبت نکلتا ہے تو پھر میرا عدد فرماتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکا رہے یا پیاسا رہے پھر وہ روزے کی برکت ہے اللہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے روزہ تھوڑی فرض کیا ہے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ تمہاری بری عادتیں نکل جائیں اور تمہیں اچھی عادتوں کا تمہیں عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا گیا اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچتا ہے غیبت سے بچتا ہے جھگڑے سے بچتا ہے برائی سے بچتا ہے تو پھر اس بندے کے زندگی نکل جاتی ہے اور اس بندے کو روزے کی برکتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا عادی بنایا کرتا ہے تو روزہ بہت اہم عبادت ہے اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی عظمتوں کا کیا کہنا وہ اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے اس کی تاثیر یہ اللہ اکبر اور اس کی برکت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا انعام بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے کتنی خوشیاں دو خوشیاں ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے یہ تو دنیا میں ہو گیا اب آپ دیکھیں روزے دار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ افطار کا وقت آتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے نا کہ چلو میرا روزہ پورا ہوا یہ نہیں کہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے الحمدللہ میرا روزہ پورا ہوا تو وہ افطار کے اور جو اسے خوشی ہوتی ہے یہ دنیا کے پہلی خوشی ہے اور دوسری خوشی جانتے ہیں کوئی درمیان میں دوسری باتوں کا تذکرہ نہیں ڈائریکٹ دوسری خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دوسری خوشی یہ نصیم ہوگی کہ اسے مولا کا دیدار حصیم ہو جائے گا یعنی ایک افطار کو دیکھنا اللہ کے رسول کو دیکھ کر افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے اور دوسرا روزی دینے والے خدا کو دیکھ کر قیامت میں اسے خوشی ہوگی پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں روزہ بہت بڑی عبادت ہے اسے ضائع مت کرو اسے خراب مت کرو ڈھال ہے روزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ فرمایا روزے کی حالت میں اگر تم سے کوئی جگڑا کرے تو اسے ہاتھ جوڑ کر کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں جگڑا کرنے میں چلے جاؤ تمہیں ہاتھ جوڑ کرنا کر دو میں روزے سے ہوں رک جاؤ تمہیں اپنے آپ کو روک لو اس لیے کہ روزے کی حالت میں یہ چیز زیب نہیں دیتی اور پھر روزے کا حال کیا ہے یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے آپ روزے سے ہیں نا ادھر آپ نے روزہ رکھا ادھر روزہ آپ کے گناہوں کو جلا دیتا ہے یاد رکھیں یہ اتنی طاقت ہے روزے کے اندر کہ روزہ گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے اور آپ روزے سے ہوتے ہیں نا یا ہم لوگ سب روزے سے ہوتے ہیں تو جگڑ اندر سے جلتا رہتا ہے جگڑ جو ہے نا وہ بھی اندر سے جلتا ہے اور اس کے جلنے ہی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ افتار کے وقت آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے پانی پینے کی فکر کرتا ہے وہ اندر سے جلن جگڑ کے جلنے کی ہوتی ہے تو روزہ جگڑ کو بھی جلاتا ہے اور روزہ جو ہے گناہوں کو بھی جلاتا ہے اس کی بڑی تاثیر ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اگر یوں دیکھا جائے تو حضرت عالم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سب اندردیوں پر روزے فرض فرمائے لیکن سب اندردیوں پر جو روزے فرض فرمائے اندردوں کی سیچویشن جدہ تھی اور اس عمد میں جو روزے فرض فرمائے اس کی سیچویشن جدہ ہے اس عمد سے بڑا پیار ہے میرے مولا کو کیونکہ محبوب کی عمد ہے اس لئے یہ بھی محبوب ہے بڑی آسانیاں رکھی گئی بڑا کرم فرمایا گیا اتنی آسانی رکھی گئی اتنی آسانی رکھی جو ہی یہ نہیں کہ اب تم بڑے ہو مسافر ہو مرنے کے قریب ہو بیمار ہو بھی بھی تم روزے رکھو نہیں قرآن نے ریایت اتا فرمائی ہے اگر تم میں سے کوئی مریض ہے اور کوئی سفر میں ہے تو بعد میں ایک گنتی پوری کر لیں جہاں کا رہنے والا ہے ہم ممبئی کے رہنے والے ہیں ہم ممبئی کے اندر اگر تیس روزے ہوئے اور درمیان میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو بیماری کی وجہ سے اس کے دو چار چھے روزے چھٹ گئے تو اب یہ روزے جو چھٹے ہیں تو ممبئی میں جتنے روزے ہوئے تھے یعنی تیس روزے ممبئی میں آپ نے روزے شروع کیے تو ممبئی کے اندر تیس روزے ہوئے تو آپ رمضان مبارک کے بعد باقی کے روزے جو آپ کے قضاء بیماری کے اندر یا سفر میں ہو چکے ہیں تو تیس کے اعتبار سے عدد کو مکمل کر لو یعنی مادنوں سے پورا کر لو آپ سفر میں ہیں اب بساوقات یہاں سے انسان امریکہ جاتا ہے راکھ کو دو بجے کی فلائٹ ہے کہ دن کے بارہ بجے ہی اب پھر وہاں آٹھ نو گھنٹے کا مسئلہ تو اب آرڑیڈی وہ یہاں سے اتنے گھنٹے کا سفر کر چکا ہے اٹھارہ گھنٹے کا پھر آٹھ گھنٹے کا تو یہ چھبیس گھنٹے کا روزہ اس کو دکت ہوگی تو قرآن نے مسافر کے لئے بھی اجازت اتا فرمائی کہ سفر میں بھی تم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں عدد مکمل کر لو تعداد مکمل کر لو اور پھر یہ ایک بات اثر کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کوئی یہ تصور نہ کرے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ماذا اللہ اللہ نے ہم پر کتنی سختی فرما دی نہیں قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا اور یہ روزے تو فرض اس لئے کیے گئے تاکہ تم پر ہزگار بن جاؤ بلکہ یاد رکھیں روزہ رکھ کر کوئی بیمار نہیں ہوتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو اور سہت مند ہو جاؤ روزہ رکھو اور سہت مند ہو جاؤ اور جو شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت ایک دن کا روزہ ترک کرے قضا کرے جان بوجھ کر کوئی بھی ماری نہیں تندرست ہے جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اس کا انجام بہت برا ہے بہت برا ہے بہت برا ہے اس لئے میری گزارش ہے ماہ رمضان المبارک کے روزے کی تیاری اب کس طریقے سے کرنا تو اس کے لئے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی ہیلتھ کو کیل کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ خیر و آخریت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کے روزے ہمیں نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کی عبادتیں ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو مذہب راتیں آئندہ جمعہ کو میں کچھ آج کے سامنے عرض کروں گا اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا أُلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ